اور میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں اس کے اترام کی اور اس کے سپریمیسی کی یا ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز پارلیمنٹ میں آنی چاہیے تاکہ دونوں ہاؤسز جو ہیں اس کو دیکھیں جو لوگ جو عوام سے ہو کر یہاں آتے ہیں اور قوانین بھی ہیں کانسٹوشن بھی ہیں رولز بھی ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے جو چیزیں کلیکٹیو وزنم کے ساتھ ہونی چاہیے اگر وہ گیپ آ جائے گا تو پھر یقیناً لوگ کہیں گے کہ یہ فرد واحد فیصلہ شاید کر رہا ہے یا جو آڈیننسز کی حوالے سے جو چیز آ رہی ہے بار بار اس پر ادرازات اٹھائے جا رہے ہیں میرے خیال میں یہ بلکل بھی اس کی جسٹیفکیشن بنتی ہے اور اس کے حوالے سے جو بھی اپوزیشن کا اعتجاج ہے وہ میرے خیال میں وہ بھی ابھی اس کو سنا جانا چاہیے تھا لیکن جب اپنے کوئی کام ہوتا ہے تو پھر یہ میٹھے میٹھے بن جاتے ہیں اور بڑے فلیکسبل بڑے سافٹ اپنے اپروچ کے ساتھ باقی جب اہم جب کانسٹوشنل وائلیشن کی جب بات آتی ہے اور پارلمان کی بالدستی کی بات آتی ہے تو یہاں یہ سننے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہوتے بہرحال یہ چیز زیر بیس رہے گی ابھی منڈے کو بھی اسکول آگے لے کر چلیں گے کیونکہ یہاں بہت ساری چیزیں سینیٹر بیسٹر سیف نے جہاں جو ابھی کل کی سخت مجھے اعتراض ہے اس کے حوالے سے میں ضرور جواب دوں گی اور وہ منڈے کو ہم آپ نے کاکر صاحب کو بھی کہا میں سینیٹر کاکر صاحب سینیٹر روبینا خالد صاحبہ سینیٹر کلسیم پروین سینیٹر ہماری بہن ستارہ آیاز صاحبہ انہوں نے جو بھی خواتین کے حوالے سے جو بھی ایشیوز یہاں اٹھائے یا جو اپنی اس میں سیجیسٹنز تھی ہیں میں ان کو بھی پوری طرح سے انڈورس کرتی ہوں یہ جو رپورٹ ہے اینیل رپورٹ 2017 نیشنل کمیشن آن در سٹیٹس آن ویمن یہ ہے تو 2017 کی لیکن اس میں معاملات وہی ہیں جو آج بھی ہیں بلکہ میں تو جب یہ سپیچس سن رہی تھی اس سے پہلے بھی جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں نہ صرف پنجاب میں خیبر پختونخواہ میں ایون سندھ میں بھی ہم نے بڑی لیجسلیشن کی ہے لیکن یہ بات بلکل درست ہے کہ جبری شادیوں کی جب بات آتی ہے یا دوسرے ہمارے جو سوشل فیبرک یا اس حوالے سے جو انٹی سوشل بیہیور ہے اس کا سب سے زیادہ جو نشانہ بنتی ہیں وہ خواتین بچے بنتے ہیں تو اس نے صرف آج کل کے حوالے سے لیکن مجھے یاد ہے میری والدہ نے جیل ڈائری لکھی تھی وہ پولٹیکل پریزنر تھی شیوازونی سیونچین یارس وولڈ وینڈ شیوین ٹو جیل لیکن اس کے بعد جیل ڈائری انہوں نے لکھی تھی باکستان کی پہلی کسی خاتون کی جیل ڈائری ہے جو اکسٹر میں والوں کی طرف سے اگریزی میں بھی آئی اردو میں بھی تو اس جیل ڈائری میں اس وقتی خواتین کے جو پریزنرس خواتین کے مسائل تھے آج بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے حوالوں سے اگر سارے حوالوں سے نہ سہی لیکن بہت سارے حوالوں سے ہمارے معاملات یا ہمارا مزاج یا ہمارا نظریہ جو ہے خواتین کے حوالے سے وہ کہیں کہیں وہیں رکا ہوا نظر آتا ہے اور ایک وشش سرکل ہے جس میں ہم گھوم رہے ہیں کبھی نظریاتی کونسی کے فیصلوں کے زد میں چیزیں نظر آتی ہیں کبھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ اور اپنی اپنے طریقے سے مذہب کی انٹرپیٹیشن کرتے ہوئے مختلف جو ہمارے سوسائیٹی کے جو مختلف سیگمنٹس ہیں کچھ لوگ ہیں میں سب کی بات نہیں کرتی وہ خواتین کو بھی ٹول بنا کر استعمال کرتے ہیں وہ خواتین اور بچوں کی بنیاد بنا کر وہ اس قسم کا نظام شاید وہ جو ان کا خواب ایک وہ کبھی پورا نہیں ہوگا اب اس سپورٹ کے حوالے سے میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ تو ہوئی ہیں لیکن سیہیٹر مزفر شاہ صاحب نے ابھی سیجیسٹن دی ایک جو سیجیسٹن ہے اس کو تو میں بلکل انڈورس کرتی ہوں کہ اس میں جو لیجسٹریشن جو کی گئی ہے یا وہ پارلیمنٹی انسٹرومنٹس یا جو بھی کانسٹریشنل اس دائرے میں آتی ہیں چیزیں یہ خواتین کی پروٹیکشن ہے اس حوالے سے یا اداروں کے حوالے سے خواتین سے متعلق جو بنائے گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس کا بھی یہاں منشن کیا جانا چاہیے تھا تو وہ تو بلکل درست بات ہے چائل میریج کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سندھ میں واقعات ہو رہے ہیں یا بڑے ہیں اس حوالے سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ سندھ وہ صوبہ ہے جہاں بھی مسائل پاکستان پورے میں کموں بھی ایکی مسائل ہیں ہمارے طبقاتی یا ہمارے جو میں نے کہا سماجی ابھی بھی چیزیں اتنی نہیں بلکہ ساؤت ایشیا یا ایشیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً ممالک میں صرف پاکستان کو آئی سولیشن میں نہیں دیکھتے اگر بنگلہ دیش میں دیکھیں ہم انڈیا میں دیکھیں تو وہاں بھی خواتین کے جو معاملات ہیں وہ ہمیں اتنے کو حوصلہ افضاء یہ پیز اگر ہاؤس میں آپ تھوڑا سا سواتی صاحب سواتی صاحب آج بڑے سرگرم بھی رہے ہیں یہاں بھی آئے وہاں بھی گئے لیکن اگر پیز کائنلی لسننیتو اس مزدفر شاہ صاحب کا جو سندھ کی حوالے سے بات کی تو اس میں مجھے خود پتا ہے کہ بہت سارے معاملات میں ہمارے چاہمین ایم ایم بلاول بھٹوزرداری صاحب نے نوٹس لیا اور سی ایم سندھ نے فوری ایکشن لیا اور سب سے زیادہ پرو ویمن جو قانون سازی ہوئی ہے جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس میں سندھ آپ کو دوسروں صوبوں کے بنسبت کہیں آگے نظر آئے گا اور وہاں ہم لبرل ہونے کی بات نہیں کرتے ہم اپنے مذہب اور ہمارے جو بھی سوشل جو بھی ہمارے میار قائم ہیں ہم اس کو فالو کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن پروگریسیو پارٹی ہے باکستان پیپرس پارٹی ضرور اور اس نے اپنے منفیسٹوں میں جہاں خواتین کا ذکر کیا ہے اور یہی بات ہے کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ جب بھی لیجسلیشن کی بات آتی ہے تو دو ہزار تیرہ سے پہلے جو لیجسلیشن جو اکامات تھے جو ادارے تھے خواتین کے حوالے سے میناٹیز کے حوالے سے جو بنائے گئے تھے یا ایون محترمہ کے زمانے سے ابھی جو اسلامباد ہائے کورٹ میں خاتون جج آئی ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی لیکن اس کی شروعات کس نے کی یقیناً شہید جمہوریت محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کی دور میں یہ چیز ہوئی تھی اور انہوں نے اس وقت چار خواتین ججز کو الیفیٹ کیا ان کو آگے جو ہے اس میں ہمارے کلیگ سینیٹر ولید اکبال صاحب بھی بیٹھے کے ہیں لیکن ان کی جو فیملی ہے ہم ان کا بڑا اترام کرتے ہیں علامہ اکبال صاحب کی فیملی ان کی والدہ خود جسس ناصرہ اکبال صاحبہ وہ جج بنی تھی دوسری اور بھی تین خواتین جو ابھی بھی ہسٹری میں ایک ریکرڈ کی بات ہے اور اس کو اس حکومت جو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی جہاں ہم خواتین کے حوالے سے پولیس اسٹریشنز دیکھیں ہم نے ہیں جہاں خواتین کے حوالے سے ہم نے زیادہ سینٹسائز ہوتے ہوئے گورمنٹ سینٹسائز جب ہوتی ہے وہاں پولیٹیکل ول اور دل کی آتی ہے چیز تو پھر آپ کی ادارے خود بخود وہ صحیح ڈائریکشن پکڑتے ہیں آپ کے اداروں کو ڈائریکشن ملتی ہے ایک ویجن ملتا ہے اور وہ خاتون ہو کر بھی انہوں نے کسی بھی مور پر یہ ایک لمحے کے لیے بھی کمزوری نہیں دکھائی بھلے لوگوں کے ان کو سلام کرتے ہوئے ہاتھ لرنز دے ہو کچھ اداروں کے لیکن لیکن انہوں نے ہر چیز کو چیلنج سمجھا اور انہوں نے اس چیز کا فائدہ کبھی بھی نہیں لیا کہ وہ خاتون ہیں اور انہوں نے آتے ہی لیجسلیشن سے لے کر مختلف ایمپلیمنٹیشن سکھ وہ چیزیں کی جو روایت شکن تھی جو ہسٹی میں پہلی تفاہ ہوئے تھی جس کا پریسیڈنٹ ہمیں اس سے پہلے تہی نہیں ملتا یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ ویجنری لیڈرشپ ہوتی ہیں اس چیز کا اگر کھا جائیں گے ہم بات کا ذکر تو شاید کچھ لوگوں کے دل کچھ دیر کے لیے تو وہ جھوٹی انا کو تصمیح مل سکتی ہے لیکن تاریخ کے صفحوں سے یہ سنیری باتیں کبھی بھی کوئی بھی ندلید کر سکتا ہے نربوٹ کر سکتا ہے نہ اس کو مسک کر سکتا ہے تو چوہ تو پچھاں تو چوہ مند چھاں پر توکھاں ہکڑی گال پچھاں تو کہتے کے خاموش کریں اعلان ہزارے ماں نربو تم کہو تو میں کہوں تم کہو تو میں چکوی رہوں کس کس کو خاموش کریں گے میں صرف نہیں ہوں اعلان ہزاروں ہیں اور ہر چہرہ چیز چیز کا کہے گا کہ حق اور سچ کی بات کیا ہے آخر میں میں باتیں تو بہت ساری ہیں اور میں نبیٹ ہی یہاں یا چاہتے ہیں اور ان کو موقع ملنا چاہیے اور آپ نے کہا مندے کو ہمیں دوسرے جو ہے سبجک پر موت کا ملا جائے گا تو میں اس چیز کو تو بلکل نہیں چھہڑے کہیں جب میں نے پہلے بھی کہا کل بہت ہی کنٹرویشن یہاں چیزیں اور باتیں ہوئی ہیں تاریخ کو غلط طریقے سے جو ہے یہاں پیش کرنے کی کوشش کیے جس کا جواب اسی ایمان میں ریکارڈ کی درستی کے لیے بلکل رکھا جانا چاہیے یہ ہمارا رائٹ ہے آخر میں چیز صرف میں کہوں گی کہ اس حکومت جو بار بار کہتی ہے کہ جو ولنربل سیکشنز ہیں یا سیگمنٹس ہیں سوسائیٹی کے اس حوالے سے ہم سنٹسائز ہیں ہمارے منیفیسٹوں میں وہ بات ہے ہم اس چیز کو ایرزلٹ اورینٹیڈ بنائیں گے ہم اس چیز کو جو ہے اپنے قوانین کا حصہ بنائیں گے ہم اس چیز کو اپنی ایمپلیمنٹیشن کا حصہ بنائیں گے ان کی فیڈل کیابینٹ میں تو دیکھیں صرف نیپورٹیزم فیورٹیزم ہے جو قابل ترین لوگ ہیں وہ تو آپ کو نظر آتی نہیں ٹیکنوکیٹس کی بھرماریں خاص کر خواتین بھلے ہمارے بہت سارے حوالوں سے ہماری چیزیں نہیں بنتی ہمارا رائٹ اپوزیشن کا اپنا اس طرح سے ہونا چاہیے لیکن خواتین پی ٹی آئے میں بھی بہت قابل بیٹھی ہیں لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں ریشو وہ نہیں ہیں وہ نہیں ہے ریشو میں ابھی بھی نام گنوا سکتی ہوں لیکن پھر یہ ہوگا کہ یہ شاید میں اپنی پسند نا پسند کی بات کر رہی ہوں لیکن یہ روایت بھی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے کی آپ نے دیکھا کہ کابنٹ میں جو ہے خواتین آئیں پھر آصف علی زرداری صاحب کے اس میں بھی آخر میں چیز جو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں جس پر یہ میں نے پوری چیز جو ہے اس کو مختصر بیان کیا کہ بی آئی ایس بی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک بہت ہی اہم انٹرنیشنل لیول پہ اس کی اکلالجمنٹ اس کی ریکنیشن اس کی اپیسیشن ہر طرف سے ملی اس میں کچھ گریہ ایریاس سے اس کو بھی بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے for the very first time we try to do or get done you know different things which was like which were like you know یوٹوپین ایک ورلڈ کا ایسا شاید رکھتی تھے وہ جو محروم خواتین جو غربت کی لکیر کے نیچے ایک بہت بڑا طبقہ ہم قریب ملک ہیں ہم یہاں ایوانوں میں بھلے بڑے سب خانسا بنتے آتے ہوں لیکن ہمیں یہ ریالائز کرنا پڑے گا ہم غریب ملک کے اور ایک غریب یا جو حکومت میں بھی معاملات جو چل رہے ہیں آپ کو پتا فائننشل پوزیشن اس طرح کی نہیں ہے کرزوں سے یا فنڈ سے چیزیں اس طرح نہیں چلتی جو دوسری چیزوں سے ہمیں رسورسز ہیں اس پر اپنا پیروں پر کھڑا ہونا پڑے گا لیکن یہ انقلابی ایک قدم تھا پاکستان پیپرز پارٹی کا دو ہزار آٹھ جو ہماری ایک طرف ہماری لیڈر جو خاتون تھی ان کی شہادت تھی اس کے باوجود بھی ہم نے سمجھا کہ انقلابی اقدام وہ جو مہترمہ صاحبہ کا خواب تھا جو پانچ جو لے کر آئی تھی میری فیسٹو میں خواتین کے حوالے سے اہم ترین چیزیں اس میں آٹھ لاکھ یہ آخر میں چیز میں ختم کری آٹھ لاکھ خواتین کو اس پروگرام سے نکالا گیا ہے جس کی جتنی بھی مذہمت کی جانی چاہیے وہ کم ہے وہ سندھ اور بلوچستان سے ان کا زیادہ تعلق جو ہے بنتا ہے یہ کس چیز کا کریڈٹ لینا یہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے یہ کس چیز پر جو ہے یہ شہباز شہاں لینے کی حقداری کی بات کرتی ہے جہاں خواتین وہ خواتین جانے میں سب لوگوں کو وہاں لے کر جانے کے لیے تیار ہوں کہ وہ خواتین وہ محکوم خواتین ہیں مجبور خواتین ہیں جن کے لیے وہ ایک دو ہزار بھی ان کے لیے بڑی بات تھی کوئی دوائی آ جاتی کوئی کھانا مل سکتا تھا وہ تھوڑا سا اپنے حصے سے اپنے طریقے سے رہ سکتی تھی یہ احساس پروگرام کی بھلے بار بار بات کریں اس چیز کا کریڈٹ جو ہے یہ یقیناً جب بھی جائے گیا یہ پاکستان پیپرس پارٹی اور محترمہ بینے زیبی بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ کو جائے گا اور اس حوالے سے گورنمنٹ کو یہ نظر ثانی کرنی چاہیے جو نام نکالے گئے ہیں یہ اس میں شامل کی جانے ہیں بہت شکریہ سینیٹر جنرل عبدالقیون صاحب جناب چیر میں ابھی نماز کا ٹائم بھی ہونے والا ہے میں صرف تھوڑا ٹائم دوں گا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دوہزار ستارہ کا سینسس ہوئے مردم شماری اس کے ریزرٹس کے مطابق پاکستان میں خواتین جو ہیں فورٹی ایٹ پوائنٹ